جی ویولز میرے ساتھ موجود ہیں ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں اور ملاد کمیٹی کے صدر بھی ہیں جعوید بھئی تو وہی سروے جو ہمارا جاری ہے جعوید بھئی میں ایک سروے کرنے جا رہا ہوں عوام دوست ایک تنظیم ہے جو گاؤں دھڑا ہے اس کے نوجوانوں کی اس دفعہ انہوں نے ایک پروگرام یہ تے کیا ہے کہ جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں جیسے بلدیات کے حوالے سے وارڈ مانگنے جو آتے ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ ایک ایک بندہ آئے اکٹھا ان لڑکوں نے یہ پروگرام کیا کہ گراؤنڈ سجایا ہے اور اس میں بڑا ایک سٹیج لگائیں گے جس پہ سارے کنڈیڈیٹس سامنے بیٹھے ہوں گے ہر ایک اٹھ کے بولے گا جی میرا یہ مدام اقصد ہے میں یہ خدمت کروں گا میں یہ خدمت کروں گا تو اس طرح یہ ہے کہ روز دوز آنے کے بجائے ایک ساتھ ہی ساروں کو بگتا لیں گے تو آیا آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں یہ چیز ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو میرے بہیوں نے جو کی ہے بہت اچھا کام کیا ہے اور انہیں بھی ایسے ہی جائی ہے کیونکہ رات کو بار بار یہ کنڈیڈیٹس جو آتے ہیں وہ تمام لوگوں کو سنگ کرتے ہیں کیونکہ ایک آدمی آتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے وہ پھر بیٹھتے ہیں چاہے ہو نہ ہو تو اپنے نصف کی بات ہے لیکن نیند بھی خراب ہوتی ہے ایک جوسری ایک جوسری کی مورت حالت ہے فتحالی بات تو جاتی ہے اگر یہ کام ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے اور اس سلسل میں جن جن لوگوں نے یہ کافشیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجل عظیم عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی سوچنے کی اور اچھا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے مطلب آپ جیسے ہمارے تحصیل میر کے گیاران کنڈیڈیٹس ہیں تو اب یہ اگر گاؤں جو دھڑا ہے وہاں اگر جانا چاہتے ہیں تو ہم ایک سٹیج بنا لیں اور سارے وہاں پہ آئیں ایک ایک کر کے اپنا مقصد بیان کر دیں یہ بات آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں میں پھلکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اتخاب اور اتفاق پر باگے لے گئے ان سے پوچھنا چاہیں گے جی سر جس طرح یہ عوام دوست کا ابھی ایک پروگرام ہے کہ سارے کنڈیڈیٹس کو ایک ساتھ بلانا اور ان کو اپنا موٹو مقصد بیان کریں اور لوگ ان کو سنیں اور اس کے بعد جس کو چاہیں منتخب کر دیں تو آپ اس مقصد میں عوام دوست کو کس طرح رائد سمجھتے ہیں رونگ سمجھتے ہیں جانگیر بھائی عوام دوست ایک تنظیم ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس لب انہوں نے یہ پروگرام کیا کہ جتنے کنڈیڈیٹس ہیں ان سب کو ایک سٹیج پر لائے جائے سب اکٹھے بیٹھے ہوں اور وہ اٹھ کے اپنا اپنا موضہ بیان کریں کہ جی میں یہ خدمت کروں گا میں یہ خدمت کروں گا تو آپ عوام دوست کی اس عمل کو سرافتے ہیں یہ اچھا ہے یا اچھا نہیں آپ کیا سانجھتے ہیں یہ دفعہ وہ ایک نئی چیز سامنے لے کے آئے ہیں کہ جتنے کنڈیڈیٹس ہمارے میر کے ہیں ان ساروں کو ایک سٹیج پر بلایا جائے سارے لوگ جیسے بارہ یا گیارہ جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں ایک سٹیج پر یہ بیٹھے ہوں اور ہر ایک اٹھ کے اپنا مقصد بیان کریں کہ جی میں یہ خدمت کروں گا میں یہ خدمت کروں گا تو آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بلکہ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم بلکہ سپورٹ کریں جی بیوز میرے ساتھ موجود ہیں ابھی ایک تاجر ہیں جو پرانے تاجر ہیں وہ سوشل ورکر بھی ہیں وحید خان ان سے جانتے ہیں کہ عوام دوست کا یہ جو عمل ہے وحید بھئی اس دفعہ عوام دوست تنظیم جو دھڑا کے لڑکوں کے نوجوانوں کی انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں ان سب کو ایک سٹیج پر بلایا جائے اور اس پر وہ اپنا مدام مقصد بیان کریں تاکہ لوگوں کا بھی ٹائم بن جائے گا اور ان کنڈیڈیٹس کے بھی ٹائم بن جائے گا تو آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں دیکھیں کنڈیڈیٹس جو بھی ہے وہ اس کا ایک ہی مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا اور جو عوام کو اچھا لگے گا وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس طرح کریں گے تو بہت اچھا رہے گا انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے کہ جتنے ہمارے مہر کے کنڈیڈیٹس ہیں ان کو ایک ہی دن سترہ تاریخ کو انہوں نے بلایا ہے اپنے وہاں ایک گراؤن میں بڑا پروگرام کیا ہے کہ جی میرے یہی مقصد ہے میرے یہی مقصد ہے اور عوام دوست کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا ٹائم بچ جائے گا تو آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ زبردست بات ہے ہمارا یہ اس پہ مطلب ہے یہ دل سے ہم بولتا ہے کہ ہمارا یقین ہے یہ بہت دل سے کہ ہر گاؤں میں ایسا ہونا چاہیے ہر گاؤں میں ایسا ہونا جی آپ کیا کہیں گے جی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو میرا جو درد ہے اس نے جو بات کیا ہے تو اس کے ساتھ میں اگری ہونا چاہیے ہیں بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات ہے میرے پلی ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اکھیاں بات ہو جائیں گی بہت اچھی بات ہے